السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید تمام حباب خیریت سے ہوں گے ایک ویڈیو جناب کوئی سوشل میڈیا کے پر وائرل کر رہی ہے کہ ایک پنڈی میں غالباً یا پنجاب کی کسی علاقے کا ایک امام مسجد ہیں اور وہ امام مسجد کافی عصرے تک مسجد کے اندر امامت کرتا رہا خطیب رہا جمعہ پڑھاتا رہا اور ساتھ میں جناب وہ نکاہ وغیرہ بھی پڑھاتا رہا لادمی سی بات ہے ایک بندہ عالم دین ہے تو وہ نکاہ بھی پڑھائے گا وہ جنازے بھی پڑھائے گا وہ جناب جمعہ کے خطبے بھی دے گا وہ نمازے بھی پڑھائے گا اس میں تکلیف کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سننے میں آیا بلکہ ویڈیو دیکھنے میں آئی کہ وہ عالم دین جو نمازے پڑھاتا تھا بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا جمعہ کے خطبے پڑھاتا تھا نکہ اور جنازہ پڑھاتا تھا وہ بندہ ایک خواجہ سرہ بن کے ایک ہجڑہ بن کے اپنی داڑی کو کٹا کر اپنے آپ کو ایک ہجڑے کا روپ دے کر لوگوں کو دل بہلا رہا ہے روڈوں کے اوپر بھیک مانگ رہا ہے اور پارٹی ڈانس کر رہا ہے یہ نوبت کیوں آئی لوگ بڑے پریشان ہیں لوگوں نے احتجاج کیا اس کو گرفتار کروایا اس کے خلاف ایف آئی آر کی لوگوں نے جب اس کو پہچانا کی تو ہمارے مزید کا امام تھا یہ بہروپیہ بن کے داڑی کٹا کے اور اس طریقے سے روڈ پر آ کر وہ جناب ہجڑہ بناوا ہے اور ڈانس کر رہا ہے اور پیسے اس طریقے سے وہ ایڈ ٹرائک ہمارا ہے یہ میٹر ایک طرف یقین بڑا دکھ اور تکلیف کا باعث ہے کہ ایک عالم دین اس طرح کا کام کرے لیکن جب اس بندے کا انٹرویو میں نے سنا جو کل تک امام تھا خطیب تھا جو کل تک لوگوں کو درز دیتا تھا لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا لوگوں کے نکاح لوگوں کے جنازے پڑھایا کرتا تھا جب اس کا انٹرویو میں نے سنا اس نے کہا کہ جناب پندرہ بیس ہزار روپے مجھ کو مزید سے تنخواہ ملتی تھی میری ضروریات میرے معاملات میری پریشانی یہ سب کچھ مجھ کو اس حال کے اوپر لے آئی کہ میں نے مزید کے کام سے زیادہ بہتر کام یہ روڈوں پر ناشنا گانا اور ہجڑا بن کے بھیک مانگنے کو سنچا کہیں آج میں پجاہ ساٹھ ہزار روپے کماتا ہوں بلکہ ایک بیان میں اس نے کہا کہ میں جس محفل میں آج ڈانس کرتا ہوں اس محفل کے اندر مجھے ایک ایک محفل میں بیس بیس پچیس پچیس ہزار روپے کمانے کو مل جاتے ہیں یار سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عالم دین کو آپ نے اس نہج کی اوپر لے آئے اس مقام کی اوپر لے آئے کوئی مسجد کو چھوڑ کے ممبر کو چھوڑ کے وہ روٹوں کی اوپر کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہے وہ داڑی کٹا کر ہجڑا بن کے اپنے آپ کو پیسے کما کے اپنی گھر کی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے آپ کا غصہ اپنی جانب بلکل درست ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ عوام مل کے ایک مسجد کے امام کی تنخواہ پندرہ بیس ہزار روپے رکھتے ہیں اس پندرہ بیس ہزار روپے میں ہوتا کیا ہے آپ خود گھر چلا رہے ہیں آپ کے معاملات آپ کی ضروریات زندگی آپ کے گھر کی ضروریات آپ کو کیا نہیں معلوم کہ پندرہ بیس ہزار روپے کے اندر ایک گھر کا گزارہ کرنا ناممکن ہے آپ مسجد کے امام کو پندرہ بیس ہزار روپے تنخواہ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میں نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا اس بیس ہزار روپے میں ہمارے بچے بھی پڑھائے گا ہمارے نکا بھی پڑھائے گا ہمارے خوشیغم ہمارے جنازے بھی پڑھائے گا جمعہ کا خدبہ بھی دے گا آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ جو بندہ اپنی زندگی کو وقف کر چکا ہے کہ میں نے مسجد کا امام بننا ہے امام مسجد بننے کے بعد اب نہ وہ نوکری کر سکتا ہے نہ وہ کاروبار کر سکتا ہے کیونکہ اس کی پوری زندگی باؤنڈ ہو گئی کئی نوکری بھی کرتا ہے تو جنب آٹھ دس بارہ گھنٹے کی نوکری ہوتی ہے کوئی کاروبار کرتا اس کو وقت دینا پڑتا ہے اس کی مجبوری ہے کہ فجر کی نماز پڑھے گا فجر کی نماز پڑھائے گا اس کے بعد بچوں کو قرآن پڑھائے گا اس کے بعد مسجد کی صفائی کرے گا لوگوں کی باتیں سنے گا زہر کا ٹائم ہو جائے گا زہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر دوبارہ مدرسی کی کلاسز شروع ہو جائیں گی اس کے بعد پھر اثر مغرب عشاء پڑھائے گا وہ بندہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا جب اس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہے جب وہ نماز پڑھانے کے لیے مسلح پر امام کی حسیت سے کھڑا ہوا آپ کی مذہب کا خطیب بنا تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اہل محلہ آپ علاقے کے لوگ مل کے اس کی کم اس کم اتنی تنخواہ تو کریں کہ وہ اس طریقے کے خدا نخواستہ دین کے ساتھ مزاق نہ کرنے پائے وہ روڑوں پر کھڑا ہوا بھیگ نہ مانگے وہ اپنی داڑی کھٹا کر ہجڑا بن کے لوگوں کی محفلوں کے اندر ناچ گانا نہ کرے وہ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ میری کمائی ہو رہی ہے میں پچاس ساٹھ ستر ہزار روپے تک کما لیتا ہوں اور مولوی بننے میں امام بننے میں میری کوئی اس کے اندر تنخواہ نہیں تھی میری ذاتی ضروریات تھی میرے گھر کے معاملات تھے میرے بیوی بچوں کی ڈیمانڈ سی جو میں پوری نہیں کر پا رہا تھا تو یار خدا رہا کم از کم اتنا کیجئے کہ آپ کی مزد کا جو امام ہے اس کی تنخواہ بڑھائیے اگر انتظامیہ نہیں بڑھاتی آپ جو عوام ہیں آپ انتظامیہ سے رابطہ کیجئے اور ڈائریک امام کو اس کا حق پہنچائیے یہ انتہائی ضروری ہے ورنہ خدا نخواستہ ایک امام امام مسجد مسجد کو چھوڑ کر مسلہ ممبر و محراب کو چھوڑ کر وہ روڈوں پر کھڑا ہوا ناچ رہا ہے ڈانس کر رہا ہے کل خدا نہ خواستہ کوئی اور اس کے نقش قدم پر نہ چلنے کے لئے ہمارے بچے کون پڑھائے گا ہمارے جنادے کون پڑھائے گا ہمارے نکاح کون پڑھائے گا ہمیں پانچ وقت مسجد میں کھڑا ہو کے مسلے پر نماز کون پڑھائے گا یہ بات سوچنے کی ہے ہمیں امام مسجد کے ساتھ بہت کوپریٹ کرنا چاہیے پورا تعاون کرنا چاہیے یقین جانئے جو بندہ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دے جو بندہ آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھائے اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے لیکن جب عام عوام اس کے مقام اور منصب کو نہیں سمجھتے تو یہی کچھ ہوا کرتا ہے جو اس امام مسجد نے کیا کہ اپنی داڑی کٹا کر روڈوں پر ہجڑا بن کے کھوم رہا ہے یقینا غلط کیا بہت بڑا جرم کیا لیکن پیڑ کی آگ بجھانے کیلئے وہ اور کیا کر سکتا تھا ہم تو امام مسجد کو جناب اپنے باپ کا نوکر سمجھتے ہیں ملازم اور غلام سمجھتے ہیں ہم بلے خود تین رکت نکل جانے کے بعد چوتھی رکت کے اندر مسجد میں آئے چوتھی رکت میں نماز کو جوائن کریں لیکن امام مسجد اگر ایک منٹ بھی دیر کر دے تو جناب اس کے اوپر چڑھائی کر دی جائے گی کیونکہ ہمارے باپ کا غلام ہے ہمارا نوکر ہے ہمارے چندوں پر پلنے والا ایک امام ہے امام مسجد کی یہ حیثیت جس کے نزدیک ہو وہ کبھی دین کو نہ سیکھ سکتا ہے نہ دین کو سمجھ سکتا ہے اپنے امام مسجد کی قدر کیجئے اپنے خطیب کی قدر کیجئے ان کے ساتھ کوپریشن کیجئے تعاون کیجئے اللہ کے لیے کیجئے تاکہ وہ دین کا کام کھل کے کر سکیں اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں دین پر خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے دین والوں پر خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین